بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زراکس فوٹو کاپئر مشین پی آر موٹر اگر جہم ہے اس کو کس طرح مسئلے کو حل کرنا ہے وہ بتاؤں گا پی آر موٹر جو کہ آپ کی آر ٹو یونٹ جو ہوتی ہے ڈرم یونٹ اس کو نکالیں تو سامنے لگی ہوتی ہے اس کے آگے وہ اس کو پی آر موٹر بولتے ہیں وہ اگر جہم ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے مسئلے کو حل کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی پرینٹ کوارٹی کس طریقے سے بہت بہتر بنا سکتے ہو کس طریقے سے آپ نے سیٹنگ کر رہی ہے کہ آپ کی پرینٹ کوارٹی اچھی ہو جائے اپنے줄 ہوا جازے یہ کوئی سیٹنگ بتاؤں گا کہ اگر آپ کی پرینٹ کوارٹی ٹھیک نہیں ہو رہی آپ نے ڈرم کلیننگ ویارہ کر لیا سب کچھ کر لیا تو آپ نے کس طرح سے پرینٹ کوارٹی کو ٹھیک کرنا ہیں اور انشاءاللہ اس سے نیکس ویڈیو میری آئے گی جو اس میں میں ڈیویلپر یونٹ کو ریفیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس چیز ریفیل کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی پرنٹ پوالٹی میں بہت فرق پڑتا ہے تو فرنس اس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے یہ پلی لسٹ میں نے میرے چینل کا آپ وزٹ کریں پلی لسٹ آپ اس کو پلی لسٹ پہ آئیں گے یہاں پہ جیسے ہی پلی لسٹ کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز جو ہیں زیراکس کے بارے میں زیراکس فوٹوکاپر مشین کی میں نے ایک پلی لسٹ نہیں ہوئے یہاں پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ آپ کو کافی ہیلپ کریں گی آپ کی فوٹوکاپر مشین کی پرنٹنگ بہتر بنانے میں تو چلکے فرنس اب ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا فرن ڈور اوپن کرنا ہے فرن ڈور اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے ایک بات میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں گے اگر اس جگہ ایریا میں پیج جو ہے نا پھنسنے ہیں ڈرم کے نیچے تو وہ اس طریقے سے پرابلم جو ہے وہ سالب ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اس طرح سکریو ڈرائیور اس طرح سکریو ڈرائیور اس طرح سکریو ڈرائیور اس طرح سے کوئی بھی تاکہ مشین کا یہاں پہ جو ایرر ہوتا ہے دور اوپن کا وہ ختم ہو جائے اب مشین کا ڈور کلوز ہے اس کے بعد اب آپ نے کرنا ہے یہ ہیش کو پریس کریں ساتھ یہ لاغن کو پریس کریں یہ سکرین اس طرح کیا جائے گی یہاں پہ آپ وان نائن تھری فور وان نائن تھری فور کوڈ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں سے انٹر کریں اس طرح کی آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی یہاں پہ اوپر تین آپشن آ رہے ہوں گے سروس انفو فالٹ اسٹری دیگنوستک روٹینز آپ نے یہ دیگنوستک روٹینز پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر تین آپشن ہیں ان میں سے یہ فسٹ والے پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں چار آپشن اس طرف آ رہے ہیں یہ اور چار اس طرف چاروں میں سے سب سے نیچے آپشن ہیں تھری تھری zero کمپونٹ کنٹرول پہ کلک کرنا ہے اس طرح سکرین آ جائیں لیکن یہ فائنڈ کمپونٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ ایک کمپونٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پی آرموٹر یہاں پہ پی آر موٹر لکھا ہوگا جہاں پہ وہ آپ نے سرچ کرنا ہے یہ اس جگہ سے آپ نے یہاں سے نیچے آتے جانا ہے اس طرح نیچے نیچے آتے جائیں تو یہاں پہ پی آر موٹر جہاں پہ بھی ہے میں سرچ کر لیتا ہوں میں آپ کو تعطیٰ ہوں اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے تو یہ آگیا پی آر موٹر یہ سب سے نیچے پی آر موٹر اس پہ کلک کرنے کے پی آر موٹر آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کو پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ پہ کرنا ہے کلک سیلیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ییس لکھا آ جائے گا آپ یہاں سے اس کو سیف کریں گے اس کو سیف کرنے کے بعد اب یہاں سے یہ سٹارٹ کا بٹن آپ پرس کریں گے سٹارٹ کا بٹن آپ پرس کریں گے تو موٹر چلنا شروع ہو جائے گی اس کی اس کو کھولیں وہ جو کونے والی موٹر ہے وہ دیکھیں وہ والی موٹر چلے گی موسیقی 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 کال کلوز آٹ پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے کلوز آٹ پر کلک کر دینا ہے تو مشین آپ کی ری سٹارٹ ہو جائے گی تو اگر آپ کی مشین میں پیپر جیم ہو رہا ہے یہاں پر درم کے نیچے تو وہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ اس طریقے سے حال ہو جائے گا اب اس کو آپ نے اس طرح بیک سیڈ پر کال لینا ہے اور اس کے بعد دور کو کلوز کر دیں پرینڈز اگر وڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہارا نئے والی نئے وڈیو آپ تک پوائنٹ کریں تینکیو